بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے یہ مٹن کی لیگ لی ہے میں نے یہ 1.5 کےجی ہے یعنی 1.5 کلو اگر آپ یہ پوری لیگ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ مٹن کے گوشت کا بھی بنا سکتے ہیں بیف کا بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دستی ہے تو اس کا بھی بنا سکتے ہیں چار چمچ میں نے لیا ہے ہیڈرک لیسن کا پیسٹ اور ایک بڑا چمچ ہے نمک اور چار بڑے چمچ ہے سرکا یعنی ویننگر اور یہ باقی کے مسالے ہیں جو یہ 1.5 ٹی سپون ہے جنجر کا اوڈر یعنی جس کو سنگ بھی کہتے ہیں اور 1.5 ٹی سپون ہے سفید میچ کا پاوڈر 1.5 ٹی سپون ہلدی اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہے کالی میچ کا پاوڈر اور ایک بڑا چمچ یہ بھی بھر کے میں نے لیا ہے گرم مسالہ پاوڈر اور یہ 1 ٹی سپون ہے چھوٹی لائچی چھوٹی ہے اس کا پاوڈر گرین لائچی جو ہوتی ہے اس کا پاوڈر ہے یہ اور یہ دو چھوٹکی میں نے لیا ہے اورنج کلر کا فوڈ کلر اس کے اب ہم میرنیشن کر لیں گے اور اس کو ہم اوور نائٹ پھر رکھیں گے فریج میں اس کو میں نے ادھر سے کٹ لگا لیا ہے تاکہ یہ اس کو میں ٹرن کر کے تو ٹرے میں رکھ لوں اب یہ اب ہم اس کو کٹ لگا لیتے ہیں کافی ڈیپ کٹ لگانے ہیں داکہ مسالہ اس میں میں اچھی طرح سے اندر تھک لگ جائے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کٹ لگائیں گے اب ہم دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے کٹ لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں کافی ڈیپ کٹ لگائیں نائف آپ کی تیز ہونی چاہیے تاکہ اچھے سے کٹ لگیں اب سب سے پہلے اب ہم اس پہ سرکہ لگائیں گے گرش کے ساتھ ہم اچھی طرح سے سرکہ لگا لیتے ہیں کٹ کے اندر بھی لگائیں گے اور پورے پہ باہر بھی اچھی طرح سے لگا لیتے ہیں سرکہ میں نے اس کو لگایا تھا وہ تھوڑا سا بچ گیا ہے اب میں اس پہ لگاؤں گی لیسن درکہ پیسٹ اس میں سالٹ ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں برش سے صحیح مکس نہیں ہو رہا میں چمچ سے مکس کر دیوں لیسن درکہ پیسٹ اور نمک اس پہ اچھی طرح سے ہم لگا دیں گے اور ایک گھنٹہ ہم ریسٹ دیں گے پھر باقی کا جو میرینیشن کا مسالہ ہے وہ ہم بعد میں لگائیں گے اچھی طرح سے جو کٹس لگے میں ہیں اس کے اندر بھی لگانا ہے یہ لیسن درکہ پیسٹ نمک کا فلیور جو ہے اچھی طرح سے اس میں آج ہے ایک گھنٹہ اس کو اب ہم رکھتے ہیں ریج میں یہ مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں سارے یہ مٹن مندی جو ہے یہ بیسکلی ایک ایرابک ڈش ہے اس میں مسالے بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ہی ڈلتے ہیں اس میں جو ریڈ چلی پاودر ہے اس کا استعمال نہیں ہوتا تو یہ جو مسالے ہیں یہ آپ سیم اسی طرح سے لگائیے گا اچھی طرح سے ہم اس کو لگا دیں گے پورے پیس کو اگر آپ کے پاس مٹن کے پیسیس ہوئے ہیں یعنی بوٹیاں ہیں تب بھی آپ اس طرح سے مینیٹ کر کے بنائیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بیف میں بھی اور جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس طرح سے بنائیں اس کو اور پوری کو اچھی طرح سے یہ مینیٹ کر کے تو اوور نائٹ ہم رکھیں گے فریج میں تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے لازمی رکھنا ہے اس کو پھر اس کے بعد ہم اس کو کوک کریں گے یہ مٹن لیک کو میں نے بارہ گھنٹے تقریباً مینیٹ کر کے رکھا ہے اور اب ہم اس کو پکائیں گے اس کے لیے پیاز میں نے لیے ہیں دو بڑے سائز کے اور چھے ہری مرچے ہیں ان کو باریک کاٹ لیا ہے میں نے اور یہ کالی مرچے اور نمک ہے یہ جائے گا اس کے جب ہم اندی سوس بنائیں گے جو اس کے ساتھ کھائی جاتی ہے چاگلوں کے ساتھ اور اس کے لیے یہ چیزیں میں نے لی ہیں وہ دیکھ لیں آپ چار ہری مرچے میں نے لی ہیں لیسن لیا ہے چھے جوے ہرہ دھنیا ہے اور تین بڑے سائز کے ٹیماتر ہیں ان کو میں نے چھلکا اتار کر تو ان کو میں نے کٹ لیا ہے پیسیز میں یہ ہم سپائسی سی سوس بنائیں گے مندی کے ساتھ اور آئل میں نے لیا ہے ایک کپ یہ ہم پین میں ڈالتے ہیں آئل آئل ہرکا سا گرم ہو جائے پھر اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا بس اس کو تھوڑا سا سوفٹ کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں جو میں نے کاٹ کے رکھی تھی تھوڑا سا اس کا ٹیس پائسی کرنے کے لیے میں نے اس میں ہری مرچیں شامل کی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے مٹن لیگ اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے پیاز کے ساتھ دونوں سائیڈ سے پیاز کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں اس لیے نہیں کیا کہ وہ یہ مٹن کے ساتھ جب فرائی ہوں گے تو پھر ان کا کلر ذرہ دارک ہو جائے گا اگر ہم پہلے سرخ کر لیتے تو پھر جل جانے تھے پیاز اس سائیڈ سے ہم تقریباً پانچ منٹ اس کو فرائی کریں گے پھر سائیڈ چینج کرتے ہیں یہ جو لکورڈ اس میں بچا ہوا ہے یہ ہم نکال لیتے ہیں پیالی میں یہ ہم چاولوں کی یخنی میں ڈال دیں گے کیونکہ اس میں کافی زیادہ سپائسیز جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں ہمارے پاس اس کو ایک سائیڈ سے میں نے پانچ منٹ تک پکایا ہے اب اس کی سائیڈ چینج کر کے دوسری سائیڈ سے بھی پانچ منٹ تک فرائی کریں گے اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے اتنی دیر ہم نے فرائی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو اس میں پیاز ہیں ان کو بھی ہم نے چلاتے رہنا ہے یہ اچھی طرح سے ہماری لیک جو ہے فرائی ہو گئی ہے دونوں سائیڈوں سے اور اب اس میں خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی ہم نے اس میں زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ جب یہ مٹن ہمارا گل جائے گا تو اس کو ہم نکال دیں گے پھر اسی پانی میں ہم نے چاول پکانے ہیں یعنی جو یکنی بچے گی اسی میں ہم چاول ڈال دیں گے تو اس میں پانی اس طرح ڈالیں گے کہ یہ گوشت ہمارا جو ہے اس میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے تین گلاس چاول میں نے بھگو دیں گے یہ میں مٹن کی جو جھکنی ہے اسی میں پکاؤں گی اور یہ ساتھ میں یہ لیکوڈ بھی ڈال دیں گے جو میرینیشن کے بعد ہم نے بچایا تھا اور اب ہم مندی سوس بنا لیتے ہیں یہ ذرا سپائسی سی سوس بنیں گی ہری مرچوں کے ساتھ کیونکہ چاول جو ہمارے ہیں وہ سپائسی نہیں ہیں اس کو مکسر جار میں ڈال کے میں اچھی طرح سے پیس لوں گی کالی مرچیں اور نمک بھی اس میں ڈالیں گے ساتھ میں اب اچھی طرح سے اس کو ہم چٹنی کی طرح پیس لیں گے یہ ہم چیک کر لیتے ہیں مٹن کو کہ کتنا یہ گل گیا اور کتنا ٹائم اور لگے گا بس تھوڑا سا ابھی اور ہم نے پکانا ہے اس کو یہ ہم ڈرائی لیمن ڈال دیتے ہیں اس میں اور یہ مسالہ بھی ڈال دیا اگر آپ کے پاس ڈرائی لیمن نہ ہو تو آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو تھوڑی دیر اور پکاتے ہیں یہ مٹن ہمارا گل چکا ہے اور یہ جس ٹوک ہے اس میں ہم چاول پکائیں گے اس کو مٹن کو ہم نے الگ سے فرائی کرنا ہے اور الگ سے چاول بنانے ہے اب ہم نے اوائل گرم ہو گیا اس میں اب ہم یہ ڈال دیتے ہیں مٹن اس کو دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے فرائی کریں گے ایک سائیڈ پہلے ہو جائے پھر ہم دوسری سائیڈ سے بھی فرائی کر لیں گے بس اس کو یہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو دم پر رکھ دیتے ہیں اور اب چاول اوائل گرم کر کے میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا تھوڑا سا اس کو پکائیں گے زیرے کا کلر چینج ہو جائے پھر ہم اس میں یہ سٹوک ڈال دیں گے تین گلاس چاول تھے اور تین گلاس میرے پاس یہ سٹوک ہے اس کے بعد میں ڈیر گلاس اس میں پانی اور ڈالوں گی یعنی وان این ہاف ساڑھے چار گلاس پانی میں ڈالتی ہوں تین گلاس چاولوں میں اس کو بال آ جائے گا تو پھر ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے لیمن بھی ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں چاول ڈال دیں گے تین گلاس چاول ہیں یہ ان کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر میں تقریباً دس منٹ کے لیے چاولوں کو دم پر لگا دوں گے اب ہم اس کو دم پر لگا دیتے ہیں پانی اس کا ڈرائی ہو گئے تقریباً دس منٹ کے بعد کھولیں گے چاول ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور کھلے 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 چاول بنے ہیں ہم دشاؤٹ کرتے ہیں اپنے چاولوں کو بہت مزے کی ہمارے چاول بنے ہیں اور مٹن بھی ہمارا بہت ٹیسٹی ریڈی ہوا ہے ساوس بھی ساتھ بہت مزے کی بنی ہے اس ریسپی کو آپ ضروری ترائی کیجئے گا اگر آپ کے پاس مٹن لیگ نہ ہو تو آپ بوٹیوں سے بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینز کے ساتھ اور آپ سب کو میری طرف سے عید کی ایڈوانس میں بہت زیادہ مبارک بات اب میں آپ سے زیادہ چاہتی ہوں اللہ حافظ